آغا صاحب سلیم صاحب مجھے بتائیں کہ جہاں آپ دونوں تھیٹر کرتے ہیں وہاں کوئی ٹولک والے کیا اگر کوئی پوزیشن خالی ہے تے بادشاہ سلامتہ سی وی تے لیندے جاؤں کیا خدا دی قسم رب نے کیسی کیسی ہیں اس طرح دیتی ہیں باٹرکڈا اچھا کرتے ہیں ٹولک نماز ہوئے نا جی توڑا بادشاہ ہے ٹولک اللہ اے ٹولا لے دی سی وی چاہی دیا حدیر رب غستاخ باخلا شمشیر زنی اور نیدہ بادی میں ہم اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے نیدہ بادی میں ہم ہرنالڈو اور شمشیر زنی میں ہم میسی ہیں یہاں تک دھولک اور پکاوج کی بات ہے پکاوج میں ہم پندت بھوانی چنکل اور دھولک میں پاہ پالا کے روحانی شگرت ہیں اور تم کیا جانے ہو پھوانی چنکل کا دائیں اور بائیں دال کا اکبر ہے ہم پہ یہ کس نے ہرا رنگ ڈادا ہم پہ یہ کس نے ہرا رنگ ڈادا خوشی نے ہماری ہمیں مار ڈادا 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 چلی تم تھیٹر پر ایک ناچنے والی ادنا نکازہ کو ہندوستان کی مرکہ بنانا چاہتے ہو موگر سلطرت کے تاج کو مگڑا کر ایک نرت کے کپاؤ کا گھنگرو بنانا چاہتے ہو ناہی 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 دا نازف ہے میں آدھے آفر کر رہے ہیں تیری ساری فیملی نا ساہی وال بیٹی میں جانتے ہیں اور ہوتے انہوں نے مغلس گاڑی سروس لگے ہیں آغا صاحب مجھے یہ بتائیں کہ امان اللہ خان یا جگت کے بڑے استاد غلام علی خان صاحب تھے امان اللہ خان صاحب واقعی بڑے غلام علی خان صاحب تھے وہ اپنے کام تھے صرف جگت نہیں کرتے تھے بلکہ وہ جگت کے سائنس دام تھے سلیم یہ بتائیے کہ جگت کے پا غلام علی خان تھے پا غلام علی تو البیلہ صاحب ہی تھے ان کی جوڑی بڑے مشہور تھی امان اللہ اور البیلہ صاحب کیونکہ البیلہ صاحب جیسے تان پلٹے جگت میں کرتے تھے تو وہ غلام علی صاحب ہی تھے سلیم پاپا نال ہے بھی دست دے جلو کہ سوہل احمد صاحب نے اسی کومیڈی دا مارلن برینڈو مندے ہو یا نہیں دیکھیں ہم تو جونئر ہیں ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں کہتے لیکن وہ بہت بڑے فنکار ہیں ورسٹائل فنکار ہیں جو جیسے جگتی بھی کرتے اور کومیڈی بھی اور ساتھ ساتھ ایکٹنگ بھی جیسے آغا صاحب بھی ورسٹائل فنکار ہیں کیا آپ اس میں کوئی شک نہیں کہ سوہل احمد صاحب واقعی کومیڈی کے اور اپنے کام کے مارلن برانڈو ہے آغا جے مرہوم ببو برال کو کیا کومیڈی کا استاد سلامت علی خان کہنا چاہیے ایک مرتبہ نہیں ایک کروڑ دفع کہنا چاہیے واہ اس لیے کہ ببو برال صاحب میرے موسٹ سینئر آرٹسٹوں میں وہ ایک لیکار آدمی تھے سریلے بھی اتنے تھے جوگت بھی اتنی اچھی کرتے تھے آرٹسٹ بھی اتنے اچھے تھے اور یہ ساری چیزیں خان صاحب سلامت علی خان میں تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک دفعہ نہیں ایک کروڑ کوئی کروڑ دفع کہنا چاہیے تھیٹر دے ہوتے کوالی تو لے کے گانے تو لے کے پنچ لین تو لے کے اداکاری تو لے کے ہر چیز نو دے کارتکر چھڑ گیاں دے صاحب بابو صاحب بے شاہد تو کیڑا عربی ہیں تو بابو برال نہیں جاندہا پاپا جی زراب مائی دی چونکی بھی چکر شکر لانے ہیں ایکٹرانل مل دے جلدے رہن دے اچھا اپنا دو پاپے جتے نیاں گلہ پر کر رہے ہو خیر تاڑے موں بھی نہیں تھاک رہے ایسے کلدہ بھی دسو کہ جتنی کومیڈی اندھی ہے سب کانٹینینٹیج ایسے جڑے جدے ہمجد نے منور ضریف صاحب تسی بھی انہا نو استاد مندے ہو انہا تو کتنے متاثر ہو اے بھی دسو جھرہ یا تری فلم ایک نہیں ہے ٹو ہی تھی آکڑ چرد کی نہیں ہے منور ضریف صاحب کیا بات ہے ہم انہیں استاد منتے ہیں اور وہ اس قابل تھے کہ انہیں استاد مننا چاہے مانتے ہیں امان اللہ تو عمر شریف بھی مندے ساننا چاہے دیکھتے ہیں اور ان کی فلمیں انہوں نے کوپی کی ہیں اگر کسی نہ ماندے پہ دن دوان اونٹ پچھے بن کر رہتا ہے کسی اٹھنا سی آگا ماجد مجھے یہ بتائیے کہ آپ کھنچوس شوہر ہیں یا پھر شاخر شوہر ہیں اور دیکھو کیسے کیسے سوال کر رہی ہوں ویچ مطمن بٹھا ہے انسان اپنی بیگم کے ساتھ اپنے بچوں کے لیے یہ جو دور لگی ہوئی ہے یہ اپنے بچوں کے لیے بیوی کے لیے جو ان کی جائز ضروریات ہیں وہ انسان کو پوری کرنی چاہیے بچے بچاری نے کی ملدہ فضول خرچی کرنی ہے ایز ہی روٹی تو نہیں بے لگتا میرے سلیم اپنی بیگم کو شانزے لیزے سے شاپنگ کروائیتے ہو یا اچھرے بزار کے لندے سے بول چوٹوں نے نہیں میں شانزے لیزے تو بھی کرائی ہوں شاپنگ تہتے اچھرے تو میں وقت دے نال دا لیا نا یا شدہا کہ شانزے لیزے دی ہیں چیزیں اچھرے آ جاندی ہیں میں وہ تو لیا دے نا بچوں کو دی دوں کیوں ہے یہ سلیم ہم نے سنا ہے کہ تمہارا بیگم بہت جلدی تم سے خلا لینے والا ہے جدو اے ہوش یہ گارڈ میرنال ہونگی پھر وہ خلا ہی لائے گی پھر آو چیتھو نائک ساب تھی شکنو والا سماں لے کے آؤ اللہ وئی تورن لگائی نہیں یہ کارانچنی گارڈ بائیاں جاندی ہیں پرا بائی شکولتی شکولتی نیس فوراں مہورت کیا چھائے اوکی اے کی کی کیوں لگا میرا خیل ہے کلے پاگ نا با جنن ساڑیاں لونی ہیں گوڑ کاسو مینو کبولا گارڈ فادر گوڑ فادر بڑے ٹیم دے نالنہ جوان نہیں چھو تو سیروں بھوجھ لاتا میرا خیال ہے کہ جیل پاکا ہو گیا ہائی تو اپنا کوڑا مو می تھکور بھیجیے ایلو ان کو بڑا مانگ تھا بجا میں کپڑے تو نیو دینا گوڑ گوڑ کڑی اکا رگو ایس طرح کار نہیں چلنے میں تنداز دما خیار بڑیا یہ ہماری لیے یہ آپ کے لیے گفt لائے gورد س diversity کتا دیا توٹنے ہی نہیں ٹیا ہے توڑی تو کھانا پرٹی پانی تو چکے آؤ گمپلا ہی وہ پاک برباردکار جوڑہی اتلا بات رہاں ایک درہ پچاس درہی دن میواواواواواواواواواواواواوا میکہ براہ تا مجیے لا لا بے خلو آہااااااااں اے وہ کڑی پینسل ہندی آہااا خلاص اے ہیں مرے تو پانی یلی تینک ہی ہندی ہے میں کہا پاچھا بے ہلو پاچھا بے ہلو پاچھا مجھے دور بھی ہوں تو بے ہلو پاچھا ہی ایسے دو سرانے ہیں چھوٹی کتی رہا کے بردر من آگے کھا جاندہ ہی ایو پاچھا ہے پھوپی دی کمیٹی کھا گیا اوپرے تو توبہ اس تک پھا پاچھا بے ہلو پاچھا بے ہلو پاچھا مٹی دی فریج ہن دی او مارو بی پاچھا دیا کلمہ دیکھو کیس رہا لاغ دا کانتے جراماتے ہو کے پائیاں واقعی کلمہ بے کھو لاغ دا دہیں کٹیا ہے باشا دا مو بہلو لاغ دا گھوٹے دے مچھا لائیاں نے اے بلا گیڑا باشا جڑا مرے بندے دے کپڑے لے گے ٹکسیٹو سمجھ کے پالندہ اوہ مرے تو مرے تو یہ سانو دے ہاں تو انہیں اسی پانڈا میں کیا پتا ہے گیڑا باشا گیڑا باشا انہیں جو دا بائی دا پندرہ سو دےنا ہے مرے تو میں سمجھ دا تو انہیں تیار ہو کے امی دے پیسے لانا ہے اے بلا گیڑا باشا ہے گیڑا باشا انہیں انار کر دے کنگرو بیج کے چاہ پی لئیے اےو باشا جنہیں ٹول آگے دیوارے میر بانی ٹاتی ہے مرے تو مجھے پہلے پتا ہوتا تم بندوں کی بیٹی ہو میں نے بھرات نہیں لانی تھی کیا بات ہے گوڑ فادر دیکھ لو یہ ایمبلی چوس کے سٹین تھی ہے یہ ہو جا گوڑ فادر بھی آج گلاس لے گے لڑے دے پیو دے پیچھے پیچھے ہوتا ہے کوئی رام کر رام دے ہو مرے تو وہ کارا کر دا کنا زردہ کنے کھاتا ہے